حضرت یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اولاد کی بندش کر دی جاتی ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے کیا واقعی اولاد کی بندش کر دی جاتی ہے کہ اس کو اولاد نہ ہو اور کس لوگوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ چوتھا مہینہ تھا پانچمہ مہینہ تھا حمل ضائع ہو گیا تو کیا اس طرح کے معاملات فی زمانہ ہوتے ہیں اور اس کی کیا اس کی کاٹ ہے کس طرح اس سے بچا جائے اس میں اصل میں کئی چیزیں ہیں ایک تو بیماری بھی ہوتی ہے اور اس بیماری میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک دو مہینے ہوئے اور اس کے بعد پر گرینسی ختم ہو گئی دائیں ہو گیا بہت سے آٹھ مہینے تک بھی ہوا دائیں ہو گئی ایک بیماری ہے یہ اس کا بھی ایک علاج ہوتا ہے روحانی علاج بھی ہے اور ویسے بھی اس کے علاج ہیں جو ڈاکٹر حکیم کرتے ہیں اپنے طور پر جہاں تک اس بات کا تعلق ہوئے کہ بندش کی گئی ایک تو یہ لفظ غلط ہے اس لئے کہ دیکھیں ہمارا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب اولاد دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا اور جب وہ نہ دینا چاہے تو کوئی پیدا کر کے نہیں دکھا سکتا بہت اچھے کہتے ہیں ہم جس کو چاہیں لڑکی دیں جس کو چاہیں لڑکا تو اسی کے دست خدرت میں تو اب ایک تو یہ لفظ ہی نہیں ہاں اس کو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ وہ میاں بیوی میں نفرت پیدا کر دیتے ہیں صحیح جادو کے ذریعے صفلی کے ذریعے جس کو آپ کالا علم کہتے ہیں وہ آدمی ہے اچھا اب بھی ہے لوگ ایسے موجود ہیں بد وقت تو وہ یہ ترکیب کرتے ہیں کہ جب داہرے دوری ہوگی تو کیسے ہوگی جی 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 وہ دوسرے کی شکالی دیکھنے کی یعنی وہ بندش والی بات تو بالکل آپ اس کا رت کر رہے ہیں ہاں اس کا رت کر رہے ہیں وہ نہیں ہے وہ جو ہوتی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے سب علاج کرا لیے اور بڑی آپس میں محبت ہے سب کچھ ہے اور دوائی بھی کھا لیے اور پھر بھی نہیں ہو رہا اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں وہ بیماری ہوتی ہے اچھا اس میں روحانی بیماری بھی ہوتی ہے اچھا روحانی بیماری کیا اثرات کی وجہ بھی ہوتی ہے اس وجہ سے بھی اولاد میں رکاوٹ ہو جاتی ہے اب اس میں تشریف صحیح ہونی چاہیے کہ یہ جو اس کی اولاد نہیں ہو رہی یہ اثرات کی وجہ سے ہے یا کوئی اور بیماری کی وجہ سے ہے یا کسی جادو کی وجہ سے رکاوٹ ہے تو وہ تشریف صحیح ہو تو پھر ہو جاتے رہا صحیح یہ چیز ہے تو اس لیے اس میں پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ اگر بیماری کی وجہ سے ہے تو وہ تو پھر ڈاکٹر حکیم کی طرف اس کو بھی دیتے ہیں اور اگر اثراتی وجہ سے ہے تو پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے جو طریقہ ہے کہ چالیس دن تک اس کا علاج ہوتا ہے اور پھر دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے ان کو پڑھنے کے لئے بھی بتاتے ہیں کہ بھئی یہ اس میں پاک یہ آیت آپ پڑھیں قرآن کریم کی تو وہ لوگ وہ میاں بی بی پڑھتے ہیں اور تعویدات کرتے ہیں نظر اپنا کرم فرماتے ہیں ایسے کافی ہوئے ہوں گے آپ یا کافی ہوئے کافی عرصہ درات کے بعد بھی لوگوں کیا ہوئی یہ اولاد یہ چیز ہیں تو ان کو سب سے پہلے اس بات پر وہ کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو اور یہ تمام چیزیں چھوڑ دو کہ یہ فران نے رکاوٹ ڈالی اجیس کی وجہ کیا ہے کہ وہم بہت چل رہا ہے کہ میری ساس نہیں چاہتی اولاد ہو وہ کہتے ہیں کہ نند نہیں چاہتی اولاد ہو وہ فران میری بہن یا وہ نہیں چاہتی اس نے کیا ہے تو یہ وہم بدگمانی یہ معاشرے کو تباہ کر دیا تو سب سے پہلے ہم یہ چیز ان کے دور کرتے ہیں پھر کہتے ہیں نام بتائیے کسی نے کیا اب آپ نے نام بتا دیا اچھا یہ جو آج کل بیٹھے ہیں آمل یہ میں خاص طور پر میں اپنے ذکر کر رہا ہوں یہ جگہ جگہ جو بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں جی جس نے بھی کیاپ کے اوپر اس کے نام میں فے ہے شروع میں فے والے سارے گئے اب جو فے والے جتنے خاندان میں ہوں گے یعنی ایک سے بھی جھگڑا نہیں کروا ہے تو یہ چیز جو ہے اب وہ ہمارے پاس آکے کرتے ہیں فالہ صاحب نے بتایا تو میں انہوں نے کہا پھر آپ ان سے علاج کر رہے ہیں یعنی علاج تو آپ سے کر رہا ہوں پھر ہم سے پوچھو نا ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں تو یہ جگہ جگہ گھوم کے یہ جتنے بٹھے ہیں لوگوں کو لڑوا رہے ہیں آپ اس میں نفرتیں پیدا کر رہے ہیں وہمی بنا رہے ہیں بدگمانی پیدا کر رہے ہیں تو ہمارے پاس جو آتے ہیں سب سے پہلے ان کو وضائف پڑھنے کے لئے بتاتے ہیں نماز کی بابندی دیکھو اللہ تعالیٰ کی اشتہار میں ہے وہ اگر چاہے تو ہو سکتا ہے کوشش ہماری یہ ہے نا تو اس لئے اور اس طریقے سے جب وہ لوگ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنا کرم کرتا ہے صحیح تو اس میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اولاد کی بندش کر دی گئی بندش اس صورت میں آپ اس کو کر سکتے ہیں کہ جیسے اب یہاں بی بی میں نفرت پیدا کرتی ظاہر ہے اس میں ہوئی نہیں سکتے صحیح یہ چیز ہے یہ چیز جادو کے دور سے ہو سکتی ہے نفرت پیدا کر دیتے ہیں لڑائی کر دیتے ہیں یہ وجہ سے اولاد نہیں ہاں تو بس وہ ظاہر نہیں ہوگی یا وہ پھر دوائی اس سے مان نہیں کر رہے صحیح یہ چیز ہے اس طرح کے اور بھی روحانی وظائف حاصل کرنے کے لئے ابھی ہمارا یوٹیوب چینل آئی ڈی ایس روحانی علاج وزٹ کیجئے سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکشن بیل آئیکن کو پریس کیجئے